ایٹس مین کے دو کروڑ روپے میں آپ کو ایک فلایگ ہولڈر پڑتا ہے آپ پچاس کو بنا دے منسٹر اور مشیر ایک عرب روپے آپ دے دے سالانہ ان کے عائشیوں کے لیے یہ وہ لیگل خرچہ جس کو وہ چھپا نہیں سکتے جو ایلیگل خرچہ وہ اس سے دگنا ہے اب آپ بتائیں کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے اس بیلدار کو تو پندرہ زار والے کو فارق کر دیا آپ نے اس لیڈی ہیلتھ ورکر کو فارق کر دیا جو دس دس پندرہ پندرہ سال سے جاب کر رہے ہیں اور مشکل ترین وقت میں سردی گرمی میں انہوں نے جاب کی ہیں یہ بیلداران چھوڑے میں نہیں کہتا کہ سارے بہوں گے ٹھیک لیکن کچھ لوگ جیسے تھے جنہوں نے جنگلو کی جو ہے عواجت کی پودوں کو بچائے آپ کے ماؤل کو بچانے کی کوشش کی آپ کہتے ہیں مہار پاس پیسے نہیں ہیں آپ نے ان کو فارق کیا تو آپ کو عیشیاں کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پیس موجود ہیں کہ آپ ساروں کے موہ میں وہ لالج دے رہے ہیں اور سب کو جنڈی دے رہے ہیں یہ دورہ نظام ہے پرائیل منسٹر صاحب پہلے اپنے گھر کو دیکھیں میری مراد اپنے نظام کو دیکھیں پہلے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اپنے نظام کو ٹھیک کریں اس کے بعد وہ ڈاؤن سائزنگ کی بات کر سکتے ہیں اگر اس سے پہلے انہوں جو فارق کیا ہے یہ قطر جو ہے وہ زیادتی ہے اور ہم بالکل اس کے خلاف ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو بال کیا ہے ٹھیک ہو گ اچھا لگا ان سے بات کر کے بات سن کے اچھا لگا لیکن جو ان کا ایشو ہے وہ سن کے بہت دکھ ہوا اور راس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ میری ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ کشمیری ہے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہو وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ویسے تو ہم لاہور ہو پنڈی ہو کراچی ہو ہر جگہ ہر سکول کالیج انیورسٹی میں یہ کہتے ہیں کہ کش کشمیر کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں وہ جان تو مانگ نہیں رہے وہ تو اپنا حق مانگ رہے ہیں پہلے حق دے دیں پھر جان دینا بہت دور کی بات ہے اور میں اوپن نہیں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کسی بھی سیاسی ایجنڈے کے علاوہ کسی بھی دوسرے ایشو کے علاوہ انسانیت کو اگر دیکھ لیا جائے تو میرے حیال سے ان کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے سوشل ایکٹیویسٹ یوٹیوبرز یا جتنے بھی جرنلیسٹ ہیں کم از کم ان کی آواز اٹ ہیں ان کے جو لیگل رائٹس ہیں وہ آگے پاکستان گورنمنٹ تک دنیا تک پہنچائیں جس میں ان کی بھی بہتری ہوگی اور ایر دی اینڈ فائدہ پاکستان کو ہوگا کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں کشمیر سے بہت پیار ہے تو اس کشمیر سے پیار کر کے دکھائیں یہاں پہ ڈیویلومنٹ انٹرنیشنل پروڈیکٹس کر کے دکھائیں تاکہ پوری دنیا دیکھیں کہ ہاں بھائی پاکستان کو کشمیر سے بہت پیار ہے صرف کہہ دینے سے کافی نہیں ہوتا دوسری سائیڈ اگر دیکھیں تو بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن دوسری سائیڈ کی ڈیویلومنٹ اور یہاں کی ڈیویلومنٹ میں اس ٹائم زمین آسمان کا فرق ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان کی باتیں کیسے لگیں ان کی باتیں کیسے لگیں کومنٹ میں زورت دائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے پیس آؤٹ اللہ آمد یہ ہے انڈیا فرسٹ کمیونکیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلک فرسٹ سرودہ بھارتی